اسلام علیکم دوستو زراعتی وی سفران آپ کی خدمت میں حاضر ہے دوستو اکثر آپ نے دھوئے کے بادل دیکھے ہوں گے جو کہ سردیوں کی آمد سے پہلے بہت زیادہ دکت پھیلاتے ہیں ہمارے عموماً چاول کی جو فصل ہے اس کے منڈوں کو اور باقیات کو آگ لگا دی جاتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں دھوندلے بادل بنا دیتے ہیں جسے سموگ کا جاتا ہے دوستو جب دھوئے مٹی اور دھوند جو ہے اس کی جو امیزش ہوگی تو وہ سموگ کلائے گی اور وہ کالے بادل بنیں گے یہ جو سموگ ہے یہ ہمیں سانس اور جو فیپنوں کی بیماری ہیں اس کے ساتھ ساتھ جلد اور آنکھوں کو بھی نقصان پہنچاتی ہے یہ صرف انسانوں کے لئے مذر ہی نہیں بلکہ جانوروں اور پودوں پرندوں کے لئے بھی یہ بہت زیادہ مذر ہے اور سموگ میں اکثر آپ نے دیکھو گا کہ جو حد نگاہ ہے وہ بھی بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ٹریفک کے حادثات اور اس طرح کے مسائل سامنے آتے ہیں اگر لاہور شہر کی ہم بات کریں تو ایشیا کا بدترین جو شہر ہے وہ پولوشن کے حوالے سے یا الودکی کے حوالے سے اس کو مطلب سمجھا جاتا ہے اور وہ ایک بلکل گیس چیمبر کی طرح بیہیو کر رہے جس میں بہت ساری گیسز زہریلی گیسز جیسے کہ آپ اس کو کاربون مونو اکسائیڈ نائٹروجن ڈائیکسائیڈ سلفر ڈائیکسائیڈ ویرا کہہ سکتے ہیں جو کہ وہاں پہ بند رہی ہوتی ہیں اور یہ ڈائریکٹلی ہمارے محول پر اثر انداز ہوتی ہیں دوستو ہمیں ایک زمدار شہری ہونے کے ناتے ہمیں یہ خیال کرنا ہے کہ جو چاول کی یا کسی بھی فصل کی جو باقیات ہیں اس کو آگ نہیں لگانی اس کو آگ لگانے سے ہم اپنی زمین کی زرخیزی بھی ختم کر رہے ہوتے ہیں یہ قدرتی جو خاد ہے اس کو بھی ہم ضائع کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ہی سموک جیسے مسائل کو بھی ہم جنم دے رہے ہوتے ہیں کریئٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم نے اس سے آوائڈ کرنا ہے اپنے دوستوں کو بتانا بھی ہے اور یہ کیمپینڈ چلانی ہے اس کے علاوہ اگر خدا نہ خاصتہ سموک کا ایشو آتا ہے تو اس میں کچھ احتیاطی تدابیر ہیں جن کو اختیار کرنا ہے جیسے کہ زیادہ سے زیادہ پانی پینا ہے ماسک کا استعمال کرنا ہے اور غیر ضروری گھروں سے باہر نہیں نکلنا کھڑکیاں اور دروازے بند رکھنے اور تھنڈے جو مشروبات ہیں ان سے بھی آپ نے پرحیز کرنا ہے